بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْدْوَىٰ لَهُ یہ دروش شریف درودِ قربِ مصطفیٰ ہے اور اسے پڑھنے والے پر بہت جلدی انوارات کی بارش شروع جاتی ہے بہت جلدی کشف کے معاملات ہوتے ہیں اور روحانی ترقی بہت تیزی سے ہوتی ہے کیونکہ اس درودِ پاک کو پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میسر آتی ہے ایک قاتون ہے ان کا پہلے بھی ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کیا تھا اور انہوں نے جب درودِ قربِ مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تم سے یہی درود پسندیں چاہے تم تین ہزار مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھو اور پھر انہوں نے اس درودِ پاک کو پابندی سے پڑھنا شروع کیا بعد میں انہوں نے اس کے تعداد میں اضافہ بھی کیا اور وہ کہتی ہیں کہ اس درود شریف کی برکت سے میں نے بہت کچھ اپنی زندگی میں دیکھا الحمدللہ روحانیت اور کشف بہت جلدی ہونا شروع ہو گیا اور درودِ پاک کی خاص کیفیت محسوس ہوئی خاص لطف ملا کہتی ہیں کہ ابھی بینسٹیک کی بات ہے ان کے گھر پہ خاتون ملنے آئیں اور کہتی ہیں کہ وہ خاتون جو عزیزہ ہے ان کی وہ اس حوالے سے پورے خاندان میں مشہور ہیں کہ یہ جادو وغیرہ کرتی ہیں لوگوں میں پھوٹ ڈلواتی ہیں نفرت وغیرہ کچھ معاملات ہیں ان کے تو کہتی ہیں وہ جب میری گھر آئی نا ان کا انداز بڑا عجیب تھا کیونکہ جب ہم دروازہ کھولتے ہیں کوئی عزیزہ ملنے آئے تو ہاتھ ملاتے ہیں گلے ملتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ فوراں سے ہی اندر آگئی تو کہتی ہیں مجھے لگا شاید کہ جلدی میں میں نے نوٹس نہیں کیا اتنا وہ کچھ میڈیسنز وغیرہ کے لیے آئیں تھی میرے پاس کیونکہ یہ ہومیوپیتک ڈاکٹر ہیں تو کہتی ہیں میں دس منٹ کے لیے کمرے سے باہر گئی تھی اور جو میڈیسن ان کو چاہیے تھی وہ لاکے دے دی اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھیوں چلے گئی کہتی ہیں کہ ان خاتون کے جانے کے بعد میری کیفیت بہت عجیب سی ہوئی سر بھاری بھاری بوجھل بوجھل سا تھا نیند سی آ رہی تھی بار بار اچھا فیل نہیں کر رہی تھی تو کہتی ہیں کہ میں سمجھی بس یہ ایسے ہی ہے سر میں درد ہو رہا ہے تھوڑی طبیت خراب ہے کہتی ہیں کہ اب دوسرے دن جب فجر کے عامال وغیرہ مجھے کرنے تھے تو مجھے بار بار اتنی نیند آ رہی کہ مجھ سے کچھ پڑھائی نہیں جا رہا میں جائے نماز پر ہی سوئے جا رہی پھر وضو کرتی پھر پڑتی لیکن مجھ سے پڑھائی وغیرہ نہیں ہو رہی تھی کہتی ہیں تھرسٹے کے دن جو ہے مجھے درس میں جانا تھا اب درس میں جانے کے لیے مجھے دیر ہو رہی تھی اور کہتی ہیں جو میرا بیک ہے جو موسلی میں یوز کرتی ہوں وہ ذرا ایسا بیک ہے جس میں پاکٹس وغیرہ زیادہ ہیں تو سمان بہت اچھے سے آ جاتا ہے اس میں تو کہتی ہیں بس میرے دل میں خیال آ رہا کہ اپنا یہ بیک چینج کر لو آج دوسرا بیک یوز کر لو کہتی ہیں میں نے کہا مجھے درس میں جانا ہے دیر ہو رہی ہے آلریڈی پھر جگہ نہیں ملے گی مسئلہ ہوگا تو میں جلدی جلدی کر رہی تھی اب اتنے میں یہ بیک کیسے چینج کرتی سمان نکالنا دوسرے بیک میں رکھنا اور پھر اس بیک میں سمان زیادہ آ جاتا ہے ان کی فرنڈ نے گفت وغیرہ کیا تھا یہ بیک اور اس میں تقریباً دس کے قریب پاکٹس ہیں اور چھوٹے پاؤچ بھی ہیں جس میں کافی سمان ہے تو کہتی ہیں میں نے اپنے دل کی طرف توجہ نہیں دی اور میں درس میں چلی گئی کہتی ہیں درس میں بھی جو تھا نا مجھے بار بار نیند آئے جا رہی اور میں توجہ نہیں دے پا رہی وہاں پہ بھی ذکرہ اسکار کی باتیں ہو رہی ہیں دروش شریف کی آمال کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن میرا درس میں فوکس نہیں رہا کہتی ہیں کہ مجھے اتنی ریند آ رہی میں کہوں کہ مجھے اتنی تھکن ہو رہی ہے کیا ہو گیا ہے بہرحال میں گھر واپس آ گئی اب کہتی ہیں کہ جمعہ کا دن تھا اور طبیعت میری عجیب سی تھی بوجل سی تھی تو میں کلینک گئی اور جب میں نے وہاں اپنا یہ بیک کھولا تو کہتی ہیں وہاں اوپر ایک پاؤچ رکھا ہوا تھا مطلب یہ پاؤچ پہلے سے تھا اس میں لیکن یہ نیچے ہوتا تھا اور اس میں کچھ ایسی ضرورت کی چیزیں ہیں جو کبھی مہینوں میں مجھے ضرورت پڑتی ہیں تو اس لئے میں نے یہ نیچے کر کے رکھا ہوا تھا کہتی ہیں کہ سب سے اوپر یہ پاؤچ رکھا ہوا تو میں دیکھ کے حیران ہوئی کہ یہ پاؤچ اوپر کیسے آ گیا کہتی ہیں میں نے اس پاؤچ کو کھولا اور جیسی اس کو کھولا تو اس میں تین تاویز رکھے تھے ایک ٹرانسپیرنٹ بیک تھا اس کے اندر تین تاویز تھے کہتی ہیں میں بہت حیران ہوئی میں نے کہا یہ تاویز اس میں کہاں سے آ گئے تو وہاں کام والی بھی تھی اس نے کہا کہ آپ نہیں لکھے ہوں گے کہتی ہیں میں کیوں لکھوں گی تاویز کہتی ہیں جب وہ تاویز میں نے دیکھے میں نے دل کو کھٹکا ہوا کہ ضرور یہ تاویز پھوٹ ڈالنے کے لیے لڑائی چھگڑے کے لیے ہیں اور کہتی ہیں کہ میری تین اولاد ہیں اور تاویز بھی تین تھے کہتی ہیں میرا دل بہت خراب ہوا اور مجھے بہت الجھن ہوئی تو کہتی ہیں اس دن میں نے دروش شریف کی تعداد میں بھی زافر کیا زیادہ پڑھا اور جو ہے میں سوچنے لگی کہ اب ان تاویزات کا کیا کروں میں نے ایک پیپر میں وہ تمام تاویزات لپیٹ لیے اور یہی سوچ رہی تھی کہ پھر شام میں میں نے سوچا اسے جلا دیتی ہوں اور میں نے کہتی ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور تیسرا کلمہ یہ میں ورد کیے جارہی تھی اور پھر میں نے جا کے چولے پہ جس کاغذ میں تاویز لپیٹے تھے چولے پہ رکھ دیئے کہتی ہیں جیسے ہی میں نے چولے پہ رکھے اور جلانے کے لیے اس کو جلایا تو فوراں سے وہ کاغذ الگ ہو گیا خودی سے اور اندر کے تاویز فوراں جلنا شروع ہو گئے اور اتنی تیزی سے وہ تاویز چلے اور جیسے ہی وہ تاویزات چلے میری کندھو پر جو بوچ تھا جو بھاری پن تھا جو بوچھل پن تھا دو تین دن سے وہ ایک دم سے اتر گیا میری طبیعت بلکل ہشاش بشاش ہو گئے بلکل ٹھیک ہو گئی کہتی ہیں سب درودِ قربے مصطفیٰ کی برکت ہیں کہ جب سے درودِ قربے مصطفیٰ پہنا شروع کیا ہے الحمدللہ بڑی کرم نوازی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ بڑے بڑے حاصلات سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچاتا ہے کہتی ہیں بگرنا یہ تاویز اگر نہ دیکھتی اور نہ جلاتی تو نہ جانے میری گھر میں کیا ہوتا کونسا مسئلہ پیدا ہوتا کیا لڑائی ہوتی کیا فساد ہوتا اللہ جانے کیا تباہی آتی تو کہتی ہیں سب درود شریف پہنے کی برکت ہے کہتی ہیں میں نے اپنے بہو سے کہا کہ آج میرے بیگ میں سے تین تاویز نکلیں تو وہ بہت حیران ہوئی کہنے لگی ماما گھر میں تو کوئی نہیں آیا تو کہتی ہیں نہیں آیا تھا دو دن پہلے وہ خاتون آئی تھی اور ان کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے تو اس طریقے سے درود قرب مصطفیٰ پہنے کی برکت سے اللہ کریم نے ان کو بڑی آفت سے بچایا نہ جانے کس دشمنی اور کس وجہ سے اور کس لیے وہ تاویزات ان کے پاس رکھے گئے تھے بہرحال جو بھی مقصد تھا ان کا اللہ کریم نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں آنے والے مصیبت سے نجات نصیب فرمائی اور یہ سب درود پاک کی برکت ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کریم ہماری غیبی مدد فرماتا ہے چھوٹے معاملات میں بھی حفاظت فرماتا ہے بڑے معاملات میں بھی کرم نوازی فرماتا ہے بس کوئی محبت سے یقین سے پڑھنے والا ہو درود شریف پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے غیبی مدد ہوتی ہے آپ کامل یقین سے پڑھیں محبت سے پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسی ملکلز ہوتے ہیں کیسے کیسے آپ دیکھیں گی چینجز آتی ہیں بس درود شریف پڑھیں اور درود شریف کو یہ اپنا ورد بنا لیں جو لوگ بھی جادو جنات اثرات نظر برت میں اپتلا ہیں وہ درود شریف کسرت سے ورد کریں اور پھر دیکھیں کہ ان پر کیسی کرم نوازی ہوگی کسرت کے ساتھ ساتھ محبت سے بھی ورد کریں یقین سے بھی ورد کریں توجہ دھیان سے ورد کریں کیونکہ ہماری quantity سے زیادہ quality important ہے کہ درود شریف جو ہم پڑھیں وہ بہت اچھے طریقے سے احسن انداز سے پڑھیں توجہ دھیان سے پڑھیں تو پھر اس کا بہت فیض ملتا ہے اور پھر انہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہدایت ملی کہ تین ہزار مرتبہ پڑھو لیکن درود قرب مصطفیٰ پڑھو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت دینا تو ظاہر سے بات ہے اب ان کے درود شریف کے ورد میں نجات کے لئے اکثیر ہے بہت جلدی روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اس میں بہت جلدی کشف کے معاملات ہوتے ہیں آپ کو روحانی دنیا جو ہے آپ کی بہت جلدی عباد ہو جاتی ہے تو درود شریف پڑھئے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دونوں جہاں عباد ہوں گے اللہ کریم انہیں بھی اپنے حفظ و مان میں رکھیں ان کے خاص حفاظت فرمائے خصوصی کرم اور فضل فرمائے اور ہم سب درود پاک بہنے والوں پر خصوصی نظر کرم فرمائے آمین بجواہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم